بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیسن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ css کو ہم نے html پیج میں کیسے استعمال کرنا ہے تو when a browser reads a style sheet it will format the html document according to the information in the style sheet اب جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے style sheet یہ ہے کہ جب ہم کوئی data element سے html کے data element سے کوئی بھی document بنائیں گے کوئی page بنائیں گے ویب سائٹ بنائیں گے تو اس کو جو style دینا ہے اس کو جو colors دینا ہے fonts کا style کیا ہوگا وہ سارے کا سارا css کی commands کے دروں ہوگا تو جو css کی commands style sheet ساتھ میں ہم دیں گے اس کو تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو style دے دے گا اب اس کی استعمال کرنے کے کتنے طریقے ہیں کہ css کی جو کا استعمال ہے اس کو کتنے طریقوں سے در سکتے ہیں وہ تین ہیں three ways to insert css sketching style sheet کو تین طریقوں سے استعمال کر سکیں گے ایک جو ہے external css ہے کہ جو file ہے وہ externally آپ بنائیں گے جیسے کوئی بھی document آپ بناتے ہیں یا html کا page آپ بناتے ہیں اس کی extension آپ جو ہے dot html رکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک css کی file بنائیں گے اور اس کی external css رکھیں گے اور ایک اس کا internal css کا use ہے کہ page کے اندر ہی document کے اندر ہی ہم css کو استعمال کر لیں گے اور ایک in line ہے جو ہم data element لکھ رہے ہیں اس کے line کے اندر ہی css کا استعمال کر سکتے ہیں external css with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file external کا آپ کو فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ external جو worksheet ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو internally use نہیں کیا ہوگا 9 line کے اندر 9 internal css کے اندر accepted file ہوگے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی style آپ change کرنا چاہتے ہیں تو file کے اندر آپ change کر رہے گے external file کے اندر وہ پوری website کا style change کر دے گا تو یہ اس کا فائدہ ہے each html page must include a reference to the external style sheet file inside the link element ایک جو link element ہے آپ نے html میں پڑا ہوا ہے اس کے ذریعے سے جو css ہے اس file کا reference ہم دیں گے جو ہم web page بنا رہے ہوں گے جس directory میں اس کو ہم نے save کیا ہوگا اسی directory میں css کی file بھی ہوگی تو اس کا link جو ہے نا ہم provide کریں گے html کے جو page ہے اس کو inside the head section اور یہ جو کام کریں گے وہ head جو section ہے web page کا اس میں کریں گے external styles are defined within the link element inside the head section of an html page یہ وہی بات بتا رہے ہیں اس کا جو استعمال ہے وہ آپ جو ہے وہ heads header جو section ہے اس میں اس کا استعمال ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہ یہ اس کا استعمال ہوا ہے یہاں پر دیکھیں اوپر document type ہے جو ہم نے دے دیا اور بروزر کو پتا چلے گا کہ یہ html کا page آ رہا ہے اور نیچے جو ہنا html کی section start ہم نے کر دیا پھر header section start کیا اور header کو slash head سے بند کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے link دیا ہے اور link دیا کیسے ہے within data element link کا جو data element ہے اس کے اندر ہی اس کا کوئی start اور close نہیں ہوتا within link جو data element ہے اس کے اندر ہی آپ جو ہے یہ اس کو دے دیں گے اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے کہ link لکھا اور r e l سے یہ reference ہم دے رہے ہیں اور double quotation mark میں آپ لکھیں گے style sheet style sheet یہ جو word ہے یہ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے hr e f سے ہاں یہ یہ reference ہے hyper reference جو ہے یہ ہے یہ my style.css اوپر جو ہے نا ہم نے اس کا link ورجن بتا دی یا release بتا دی کہ ہم style sheet دے رہے ہیں اور نیچے والی line میں یہاں نیچے والی یہ جو line ہے اس میں ھر ای 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 ایف کے ساتھ my style.css یہ جو my style.css ہے یہ یہ فائل نیم ہے جو الگ سے آپ نے بنائی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے نا پھر جو دا body start کیا there is a heading h1 کو استعمال کیا پی کو استعمال کیا تو دیکھیں جو style sheet میں دیا ہوا تھا اسی طریقے سے اس کا بارڈی کا کلر بھی آ گیا یہ اس کے ایچ ون کا اور پی کا بھی کلر اور فانٹ جو ہے نا وہ اس میں آ چکا ہے اب دیکھیں ایکسٹرنر سٹائل شیٹ کن بی ریٹن ان اینی ٹیکسٹ اڈیٹر ایکسٹرنر جو سٹائل شیٹ ہے اس کو کسی بھی ٹیکس اڈیٹر کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں ایکسٹرنر سٹائل شیٹ ہے اور اس کو جو سیو کریں گے سی ایس ایس کے ایکسٹنشن کے ساتھ سیو کریں گے ایکسٹرنر سی ایس ایس فائل شیڈ ناٹ کنٹین اینی ایش ٹی ایم ایل ٹیک اور جو ایکسٹرنر سی ایس ایس فائل ہوگی اس کے اندر کوئی ایش ٹی ای ایم ایل کا ٹیک نہیں ہوگا دیکھیں اس کو کیسے تو مائی سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس یہ فائل آپ بنائیں اب دیکھیں بارڈی ڈیٹا ایلیمنٹ کو استعمال کیا تو صرف ہم نے اس کو سیلیکٹر کے طور پر استعمال کیا اور آگے ڈیکلریشن اس کی دے رہے ہیں کرلی بریکٹس کے اندر کہ اس کا بیٹ دراؤنڈ جو ہے نا لائیڈ بلیو ہوگا اور نیچے دوبارہ ہم نے ایچ پن لکھا یہ بھی سیلیکٹر لیا اور کرلی بریکٹس کے اندر یہ بتا دیا کہ اس کا کلر نیوی ہوگا اور مارجن جو اس کا لیفٹ سائیڈ پہ جو مارجن ہوگا ٹونٹی پکسل ہوگا تو مارجن بھی ہم نے کر دیا نیچے ایک آپ کو نوٹ دے رہے ہیں کہ جو پراپٹی ویلیو ہے اور یونٹ ہے اس میں آپ نے سپیس نہیں دینی اور اس کے ایسے دے رہے ہیں کہ جو غلط ہے تو دیکھیں ٹونٹی اور اس کے بعد جو ہے وہ سپیس پی ایکس لکھا ہوا ہے ایسا نہیں کرنا آپ نے ملا کر لکھنا ہے ٹونٹی پی ایکس ادروائز وہ کام نہیں کرے گا تو یہ ایکسٹرنل ورکشیٹ کا جو ہے وہ آپ نے استعمال دیکھ لیا ہے اور جب آپ کو بڑا کام کرتے ہیں تو سٹائل شیٹ کو الگ سے آپ بنائیں گے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں الگ تو آپ نے اس کو بنا دیا اس میں جو کچھ بھی ہر ایک کے ہر ایک ڈیٹا ایلیمنٹ کو سٹائل دے سکتے ہیں اور اس کو استعمال جو اس کو استعمال کریں گے تو وہ اس طریقے سے ہیڈر سیکشن کے اندر لنک ڈیٹا ایلیمنٹ سے اس کا ریفرنس دے دیں گے اب جب آپ استعمال کریں گے تو وہ یہ mystyle.css جو فائل ہے اس میں جا کر دیکھے گا کہ h1 کا سٹائل کیا ہے اور p کا سٹائل کیا ہے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی جزاکل